السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو یہ دنیا میں امتحانات ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں چلتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جاتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے ہم ہی ہیں جو حمد ہار دیتے ہیں اور حمد ہارنے کے بعد خود ہی عجیب و غریب سے فیصلے کر لیتے ہیں ان میں سے ایک فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ سب کو محفوظ رکھے اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں یعنی خودکوشی کا فیصلہ اور یہ ایک بہتی بزدلانہ فیصلہ یہ فرار کا فیصلہ ہے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کا فیصلہ ہے اس لیے اس پر سزا ہے اور بہت سخت سزا ہے کہ اس کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں کوئی محبت کے ہاتھوں کوئی حالات پریشان اور مختلف اور وجوہات کی بنا پر خود یہ نتیجہ اخص کر لیتا ہے اور وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ عز و جل ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے جو آج زندگی کے اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں تو اس کا زندگی کے ساتھ ایک بڑا ایسا معاملہ ہے جو ساری حیات چلتا رہتا ہے دیکھیں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنگی کے ساتھ مشکل کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے اور یہاں پر ایک طریقے سے خوشخبری یہ ہے کہ عسر جو ہے اس کو ال کے ساتھ لکھا اور یسر کو بغیر ال کے لکھا تو ال کے ساتھ عسر کو لکھا تو دو دفعہ لیکن وہ مراد ایک ہے اور یسر کو بغیر ال کے لکھا یعنی کہ وہ ہے ٹو ٹائمز یعنی ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں جڑی ہوئی ہیں لیکن ہم خور نہیں کرتے اور ہم اس سے فرار حاصل کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھاگ جانا یہ ہماری عقل مندی ہے اصل میں یہ ہماری بے وقوفی ہے اس زمن میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تفسیر روح البیان میں آتا ہے سورہ بقرہ کے زمن میں کہ بنو میا کا ایک بادشاہ تھا عبد الملک ابن مروان نام شاید آپ نے سنا ہو تو عبد الملک ابن مروان جب ملک شام میں تعاون کی وبا پھیلی تو موت کے در سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی اور وہ تعاون کے در سے اس قدر خوف زدہ تھا اور حراسہ تھا کہ زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے کی پشت پر سوتا تھا دورانے سفر ایک رات کو اسے نیند نہیں آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ بھئی مجھے کوئی قصہ سنا ہو غلام بڑا ہوشیار تھا اس نے کہا کہ بادشاہ کو ایسی نصیحت کروں گا تو شاید گردن ہی اڑا دے کچھ اس طرح نصیحت کرتا ہوں کہ بعد بھی اس کی سمجھ میں آ جائے اور قصے کا قصہ ہو جائے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک لومڑی تھی اسے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس نے شیر کی خدمت گزاری شروع کر دی تو کوئی درندہ شیر کی حیبت کے وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھتا نہ تھا اور لومڑی جو ہے وہ نہائی تھی بے خوفی اور اتمران سے شیر کے ساتھ زندگی گزارتی تھی اچانک ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپتا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی اور شیر نے اس کو اپنی پیٹ پر بٹھا لیا لیکن عقاب تو ہوا کا بادشاہ ہوتا ہے عقاب دوبارہ جھپتا اور لومڑی کو شیر کی پیٹ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا لومڑی چلاتی رہی فریاد کرتی رہی کہ تُو بادشاہ جنگل کا مجھے بچا لے مجھے بچا لے تو شیر نے کہا آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا یہ قصہ سن کر عبد الملک کو یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہت بچا سکتی ہے نہ میرا خزانہ اور نہ ہی میرا لشک آسمانی بلائوں سے بچانے والا تو بجس خدا کے اور کوئی ہو نہیں سکتا تو بہرحال یہ سوچ کر عبد الملک کے دل سے تعاون کا خوف جاتا رہا اور وہ رضای الہی پر راضی رہ کر سکون و اتمران کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا اس واقعے کو سنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے آپ کو سمجھ میں آگئی ہو کی بات کہ اللہ تعالی سے رجوع اور اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں تم نے میری رحمت سے ناومید نہیں ہونا مجھ سے مانگتے رہنا ہے یہ میری ہی ذات ہے جو تمہیں دے سکتے اس لئے تم نماز میں بھی کیا کہتے ہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو جب عبادت بھی اسی کی ہے اور مدد بھی اسی سے ہی مانگنی ہے تو پھر غیر قدر کھٹ کھٹ آئیں کیوں اور اپنی مصیبتوں اپنی پریشانیوں اس کے آگے رکھو نہ اپنی عرص دو رکعات نماز پڑھو اس نیت سے کہ باری تعالیٰ اپنی حاجت تیرے حضور رکھتا اور وہ نماز پڑھنے کے بعد عجز و انکساری سے اس کی حمد و سنہ بیان کرو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھو پھر اس کے بعد اپنے رب کے حضور اپنی حاجت رکھو اور پھر درود و سلام پر دعا کا اختتام کرو اور اس سے مانگتے رہو اس سے مانگتے رہو وہی دینے والا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس کو کب کتنا کہاں دینا ہے اور کیا دینا ہے کس کیلئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ کبھی تو فوراں عطا کر دیتا ہے کبھی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے کبھی آنے والے وقت میں عطا کر دیتا ہے کبھی اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے اور کبھی آخرت میں جنت میں عالی نیمتوں کی صورت میں عطا کرتا ہے بھارت اپنے رب سے مانگتے رہیں اس کے آگے اپنی عرض رکھتے رہیں اور یاد رکھیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں